نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو بھی وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے جو انہوں نے کتاب میں سے چھپا رکھا ہے لوگوں کو نہیں بتاتے اور جو وہ بتا رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے یہ کیوں بھول گئے ہیں تو اس آیت سے بھی کچھ باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں نمبر ایک یہ کہ یہود میں سے بھی بعض منافقین تھے نمبر دو یہ کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے آپس میں جھگڑا کریں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے سورة الزمر آیت اکتیس میں آتا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ إِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے یعنی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اللہ کے دربار میں لوگ ایک دوسری سے جھگڑنے والے اپنے حق کے بارے میں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی حق پر ہوگا اس کے حق پر فیصلہ دے دیں گے اور پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اکل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے بعض لوگ اکل مندی کس کو سمجھتے ہیں دوسروں کو بے وقوب بنانے کو کہتے ہیں فلان بہت سمارٹ ہے اور دوسروں کو فریب دے سکتے ہیں تکمہ دے سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے یعنی اپنی غلطیوں کو کور کر جانا چھپا جانا بندوں کے سامنے بہت اچھا بن کے دکھانا معصوم بن جانا یہ سب کچھ انسان کرتا ہے کیا سوچ کے یہ بھول کے کہ اللہ سب جانتا ہے جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اللہ ظاہر اور باطن سب جانتا ہے اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا وہ کھلے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور چھپے گناہوں سے بھی بچتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے بعض امی ہیں کن میں سے یہود میں سے ایک گروہ کون ہے ان میں سے دیکھیں ان کے مختلف کٹیگریز بتائی جارہی ہیں ایک گروہ علماء کا ہے ان کا کیا کام تھا وہ کیا کرتے تھے کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے ایک گروہ کیا تھا ان میں سے منافق تھے ایک گروہ کون ہے انپڑ امیون امی کون ہوتا ہے جس کے علم کا سور صرف اس کی ماں ہوتی ہے اور اگر ماں بھی انپڑ ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس لئے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں نکلتا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمَعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَ لَا أَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس نے تمہارے لئے کان آنکھ اور دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو کیسے کچھ سیکھ کر سیکھو وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ اور ان میں سے کچھ لوگ انپڑ ہیں عوام کا حال ہے یہ پیچھے خواس کا حال تھا یہ عوام کا حال ہے لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تو یہود کے اندر دو گروپ سے ایک تھا سکولرز کا گروپ جو خوب پڑھتے پڑھاتے تھے اور منمانی کرتے تھے جیسے جیسے جی چاہتا تھا کتاب کے ساتھ کرتے اور باقی عوام کس کے اوپر تھے ان لوگوں پر ڈپینڈ کرتے تھے جو وہ بتا دیتے بس وہی مان لیتے اپنی اکل استعمال نہیں کرتے تھے خود علم حاصل نہیں کرتے تھے لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إِلَّا أَمَانِيَا ان کا دین کیا تھا وِشْفُلْ تِنْكِنگ جھوٹی آرزویں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُونَ اور یہ جھوٹی آرزویں کیا تھی ان کی اپنے وہم و گمان تھے خود ساختہ باتیں تھے ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی آج ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی حالات ہیں کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب کی یہ سب باتیں ہم پر کیوں کھولی ہیں بنی اسرائیل کے حالات اتنی تفصیل سے کیوں بتائیں تاکہ ہم اپنے حالات کو جانچیں آج مسلمانوں کا ہی حال ہے ان کے اندر ایک گروہ ہے علماء کا جو پڑھتے پڑھاتے رہتے یا دین کو انہوں نے اپنی جارہداری بنا رکھا ہے جس قسم کا چاہے فتوہ دے دے عوام لوگوں کے پاس خود کوئی علم نہیں نہ کتاب پڑھتے نہ پڑھاتے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے پھر وہ جو بتا دے اندر دن دوسری کو فالو کر لیتے وہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے جس کو وہ حرام کر دے وہ حرام ہے عام لوگ عام مسلمانوں کو اس بات کے لیے نہ کبھی کسی نے ابھارا نہ انہیں کبھی خود احساس ہوا کہ ہم خود بھی کچھ جانے تو یہاں ایسے لوگوں کی مضمت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو کتاب نہیں جانتے وہ دراصل آخرت کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہے وہ نجات کے سستے نسخوں اور جھوٹی کہانیاں پہ جی رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے جنت مل جائے گی ویسا کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے آج آپ دیکھیں کہ عوام کا حال کیا ہے دن رات اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں خود کتاب کبھی کھول کے نہیں پڑھی نہ پڑھنے پڑھانے کا زیادہ رواج ہے مجارٹی کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے فیصد لوگ سمپل ٹرانسلیشن بھی جانتے ہیں قرآن کی یہ انہوں نے صرف سادہ ترجمہ بھی پڑھ رکھا ہو نہیں پتا عربی تو آتی نہیں لائے عالمون الکتاب اب جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ فلسفے قائم کر رکھی ہوتے ہیں کیا پتا اللہ کس کو بخشتے اور کچھ کہانیاں انہوں نے سن رکھی ہیں اس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ کرتے رہتے کبھی مثال دیتے ہیں اس عورت کی کہ جو فاہشہ تھی اور اس نے کتے کو پانی پلایا تھا لہٰذا اس کی بخشش ہو گئی تھی اس لئے ہمیں بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں اگر ہم انتہائی غلط بھی کام کر رہے ہیں سو بات کیا پتا ہم سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے کی جس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلی رہے ہیں اور کبھی اسی طرح کی کچھ اور کہانیاں سنا دیتے ہیں لہٰذا آخرت کے بارے میں اول تو بات ہی نہیں کرتے اور اگر بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کس پر بیسٹ ہوتی ہیں کسی حقیقی علم پر بمنی نہیں ہوتی وہ وشفل تنکنگ ہوتی ہیں وہم و گمان پر باتیں ہوتی ہیں خیالی باتیں ہوتی ہیں دنیا میں نفع نقصان کے لئے خوب انہوں نے علم حاصل کر رکھا ہوتا ہے کیسا بزنس کرے کتنا کرے کیا کرنے میں کتنا پروفٹ ہے صرف ڈگری نہیں لیں گے بلکہ پھر کنسلٹنسی سے فائدہ اٹھائیں گے پھر ترہ ترہ کے سروے کریں گے پھر جا کے دنیا کے میں ہاتھ ڈالیں گے لیکن آخرت کے معاملے میں اندہ دن اندھیرے میں ہی سب کچھ تیار کر رکھا ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو انپڑ قرار دے رہے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے خاکی تو بھی بڑی ڈگری ہو آج کل پڑا لکھا ہونا اور انپڑ ہونا اس کا کرائٹیریا کیا ہے کس کو پڑا لکھا ہونا کہتے ہیں جی جس کا کاغس کا ٹکڑا ہو جس کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری ہو اسی سے بہت امپریس بھی ہوتے ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ ہائیلی ایڈوکیٹڈ بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں کہ فلان شخص فلان لڑکا ہائیلی کوالیفائیڈ ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کی کتاب میں سے بھی کچھ آتا ہے یا نہیں ضرورت ہی نہیں اس کی اسی طرح لڑکیوں کے لئے بھی ہائیلی کوالیفائیڈ ہے اگر دنیا کی کوئی ڈگری ہے یورسٹی کی کوئی ڈگری ہے سب خوش ہو جائیں گے کسی نے قرآن پڑھا یا نہیں یہ تو ہمارے کہیں دور پر خیال میں بھی نہیں کہ یہ کوئی کرائٹیریا بھی رکھے کہ پڑھا لکھا ہونا کیا ہے اور انپڑھ ہونا کیا ہے اللہ کے نزدیک کون انپڑھ ہے لا یعلمون الکتاب جس کے پاس الکتاب نہیں پھر ہمارے ہاں یہ جو ایک عام خیال ہے کہ کتاب پڑھنا صرف چند لوگوں کا کام ہے اس کی بھی یہاں نفی کی جا رہی ہے صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے حدل لناس ہے یہ کتاب کیا ہے حدل لناس تو لناس میں کون شامل ہیں صرف چند لوگ مخصوص طبقہ جو مدرسوں میں بیٹھا رہے اور پڑھتا پڑھاتا رہے اور بحث میں بحثیں کرتا رہے اور باقی لوگ بس صرف ان پر ڈپینڈ کر لیں اپنے دین کی معاملے میں تو یہ طریقہ اور طرز عمل درست نہیں ہے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا صحابہ کیا کرتے تھے کتاب کے معاملے میں دس دس آیتیں پڑھتے اور ان کا معنی بھی جانتے ان کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے چار لفظ لکھ لیجئے کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے نمبر ایک اس کا لفظ جاننا ہے کہ ایسے پڑھا جائے لفظ کیا کہتا ہے پھر اس کے بعد اس کا معنی ان لفظ کا میننگ کیا ہے تیسری چیز اس کا فہم کہ اس کے ڈپت میں معنی کیا ہے کانٹیکس میں معنی کیا ہے اور چوتھی چیز اس پر عمل یہ ہمارے اوپر کتاب کا حق ہے کیا ہے حق کتاب پر ایمان کا تقاضہ کیا ہے اس کا لفظ بھی پڑھنا آتا ہو یعنی عربی ریڈنگ بھی آتی ہو میننگ آتا ہو اور پھر انڈرسٹیننگ ہو اس کی اور پھر اس پر عمل بھی ہو کیونکہ جو اس نے صرف لفظ جانتا ہے کچھ لوگ ہیں جو قرآن بہت اچھی کرتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا وہ بھی امی ہے وہ بھی امپڑ کی کٹگری میں آتے ہیں بعض لوگ کسی حد تک ٹرانسلیشن جانتے ہیں لیکن آگے نہیں سمجھ کے مطلب کیا ہے ساری بات کا تو ایسے لوگ کیا ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُونَ یہ کنفیجن کا شکار رہتے ہیں جب تک انڈرسٹیننگ نہ ہو تو کنفیجن ہوتی ہے بعض لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں یہ کہا گیا وہاں یہ کہا گیا یہ کیوں کہا گیا وہ کیوں کہا گیا تو اس کے لئے بہتر کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کچھ وقت ایسا مخصوص کرے کہ جس میں کتاب کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور پھر یہ سب کچھ صرف ایک انٹیلیکشل ایکٹیویٹی نہیں بلکہ کتاب عمل کے لئے الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم سمجھے اس پر عمل بھی کرے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ویسے تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے لیکن ہاتھ کا ذکر یہاں کیوں آیا ہے تاقید کے لئے کہ واقعی وہ خود لکھتے اپنے پاس سے کچھ لکھتے فِمَّيَقُولُونَ حَازَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اب اہل کتاب کے ایک اور گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں اور زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا وہ اللہ پہ جھوٹ بانتے تھے اپنی باتوں کو اللہ کی بات کہہ کے لوگوں کو بتاتے تھے ثُمَّيَقُولُونَ حَازَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اب دیکھیں مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ دین جانتے ہیں لیکن جو ان کے اپنے دل خیال میں باتیں آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے حالانکہ قرآن میں کئی نہیں لکھا ہوتا اور ایسی باتیں وہ کب کوٹ کرتے ہیں جب انہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے لِيَشْتَرُ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے بدلے کچھ کمائی کر سکے دنیاوی فائدے حاصل کر لیں سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ